موسیقی اسلام علیکم میں ہوں امینہ خان اور پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا ناظرین آج کے پروگرام میں امن و امان کی خراب صورتحال اقویٰ پرائیت آوان کی بڑھتے ہوئی وارداتوں کے علاوہ قبائلی جھگڑوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے بھی رپورٹس شامل کی گئی ہیں جن کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ تعلیم اداروں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے جبکہ صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے چین از ان پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں سبہ سندھ کی جانب نظر آلتے ہیں سندھ بھر سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر ملک میں اقوابرہ تاوان کی بڑھتے ہوئی وارداتوں نے موشری میں ناسور کی صورت اختیار کر لی ہے امن و امان تہوبالہ کرنے والے ان جرائم پیشہ اناثر کا مرکز ذلہ گھوٹ کی ہے لسانی آواز میں موبائل فون کے ذریعے سندھ اور پنجاب سمیت دیگر علاقوں سے نوجوانوں کو تاوان کی غرص سے اقواج کر لیا جاتا ہے ان جرائم پیشہ اناثر کے خلاف گھوٹ کی پولیس نے سخت اور موصر اختامات کرتے ہوئے کچھے کے علاقوں میں آپریشن کلین اپ کا آغاز کر دیا ہے آئے دیکھتے ہیں میرپور ماتھیلوں سے زفر اقبال کی یہ رپورٹ اقوابرہ تاوان کی درست خانپور مہر سے پچاس روز قبل اقواج کی جانے والے چار سالہ بچے شیون کمار کو پولیس نے کچھے کے علاقے سے پولیس مقابلے کے بعد بازیات کروا لیا دیکھا جائے تو زلہ گھوٹ کی عرصہ دراز سے نہ صرف ادمی قتل و غارب گری کی لپیٹ میں ہے بلکہ اقوابرہ تاوان کی انڈسٹری بن چکا ہے آئے روز موبائل فون کے ذریعے سندھ اور تنجاب سے لوگوں کا اقوابرہ روز کا معمول بنتا جا رہا ہے جس کے باعث زلہ گھوٹ کی کے عوام میں نہ صرف ادم تحفظ کی فضا پیدا ہو رہی ہے بلکہ اسٹریٹ کرائم اور اقوابرہ تاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث تاجر برادری میں مایوسی اور خوف کی شدید لہر قدع ہو گئی ہے اور وہ سریشانی اتنا کاروبار بند کر کے گھروں میں محسور انہیں پر مجبور ہیں ایک ڈریٹ ماہ پہلے جو بھی کاروبار تھا سارا شہر کا اُلجا ہوا تھا ٹھیک ہے اور بد دارمنی کی وجہ سے کسٹمر کیا ہم خود بھی پریشان ہو کر ساڑھے پانچ بجے چھے بجے شاہ بھی بند کر کے چلے جاتی کاروباری سرگرمی متاثر ہونے اور دندہار شہر میں ڈکیٹی اور اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث زلے کی کسیر تاجر برادری اپنے کاروبار اور خاندان سمیت ہجرت کر چکی ہے پاہم ایک ماہ قوی زلہ گھوٹ کی میں تانیات ہونے والے ڈی پی او گھوٹ کی سید پیر ممہ شاہ نے زلہ گھوٹ کی کامن واپس لٹانے کا بیڑا اٹھایا اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ایک منظم موم شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس زمین میں انہوں نے ڈاکو اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف فیصلہ کنکاروائی کرتے ہوئے باقاعدہ اپریشن کا آغاز کیا اور گھوٹ کی میں قائن کچھے کے علاقے جو کے عرصہ دارات سے نوگو ایریاز بنے ہوئے تھے وہاں پر مجود خطرناک ڈاکو کی کمین گاؤں کا خاتمہ کر دیا ڈی پی او نے اپریشن کلین اپ کے ذریعے سندھ اور پنجاب سے اقواہ ہونے والے پانچ اپرات کو ایک بچے سمیت بازیاب کروا لیا جبکہ اقواہ برائیت آوان کے ایک آہاں ملزم سمیت درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک ڈاکو پولیس مقابلے میں مارا گیا اس موقع پہ ڈی پی اکورٹی سے یہ پیر مومن شاہ نے دنیا میں اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو دیکھ اسٹیٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو آفیسر کام کرنا نہیں چاہتے وہ سیاسی دباؤ جیسا جواز پیش کرتے ہیں اسٹیٹ سے طاقت پر کوئی نہیں ہوتا جب پولیس کام نہیں کرنا چاہتی تو سو بہانیں ہوتے ہیں سو طریقے ہوتے ہیں کام نہ کرنے کے عذر پیش کرتے ہیں آفیسرز کے یہاں پر سیاسی مداخلت ہے یہاں ودیرہ شاہی ہے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی آفیسر اگر بان کرنا چاہے تو نہ کوئی پولیٹیشن اس کو روک سکتا ہے کیونکہ پولیٹیشن اور پولیس کا کام لے گئے وہ بھی جاتے ہیں کہ یہ علاقے میں امن ہو اور ہمارا یہ فرض ڈیٹی ہے ہم موقعی اور تنخواہ اس چیز کی لیتے ہیں کہ یہاں امن کرائیں شہریوں پر کہنا ہے کہ ایک ماہ کے مقتصر عرصے میں ڈیپیو گھوٹ کی سید پیر محمد شاہ نے زلہ گھوٹ کی میں اقواہ پر اعتاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے اس حوالے سے میری دھرتی میری دنیا میں پہلے بھی رپورٹس اور خبریں آپ لحظہ کر چکے ہیں آج کی رپورٹ کی خاص بات زلہ گھوٹ کی میں ہونے والی وارداتیں ہیں جس میں نسوانی آواز کو استعمال کیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے شروع کیا جانے والا آپریشن کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہوگا اور اس دھندے میں ملوث اناثر کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے گا بلکہ انہیں قانون کے دائرے میں بھی لائے جائے گا اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی چند خبروں کا سلام متاثرین بحالی تحریک سندھ نے اپنے مطالبات کے حق میں حالہ ناکہ سے احتجاجی ریلی نکالی احتجاجی دھرنا دیا اور نارے بازی کی مظاہرین نے سٹی گیٹ چوک پر دھرنا دیا جس سے ٹرافک کی عام دورفت کئی گھنٹے معتل رہی مظاہرین نے تحریک رہنماؤ عبدالحفیظ جتوئی علی گوہر چانڈیو اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلاب میں ہمارا سب کچھ لوڑ گیا چھے ماہ سے ہم دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں حکومت نے جو وعدے کیے اس میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ متاثرین کو سر چھپانے کے لیے گھر روزگار اور راشن مہیا کیا جائے ادھر کند کورٹ میں سیکڑوں سلاب متاثرین نے چھے ماہ گزر جانے کے باوجود وطن کارڈ نہ ملنے اور عملے کی جانب سے رشوت طلب کرنے کے خلاف مظاہرہ کیا کند کورٹ میں سیکڑوں سلاب متاثرین نے چھے ماہ گزرنے کے باوجود وطن کارڈ نہ ملنے اور عملے کی جانب سے رشوت طلب کرنے کے خلاف مظاہرہ کیا مظاہرین نے ٹائروں کو جلا کے سڑک بند کر دی اور بھٹائی اسکول میں قائم وطن کارڈ سینٹر کے عملے کے خلاف نارے بازی کی اس موقع پہ سلامتاثرین نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں جبکہ وطن کارڈ سینٹر پہ موجود عملہ کارڈ دینے کے لیے دو ہزار روپے مانگ رہا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں فوراں وطن کارڈ جاری کیے جائیں سندھ کے وزیر لائف سٹاک عابد حسین جتوئی نے کہا ہے کہ لائف سٹاک کے مہکمے کو جدید سہولیات سے استوار کرنے کے لیے افتامات کیے جا رہے ہیں لائف سٹاک شو دوزار نو میں مویشیوں کی نمائش لگانے والے مالکان میں انعامات کی تقسیم کے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے عابد حسین جتوئی نے کہا کہ حیدرباد، تھٹا، کراچی، مٹیاری اور جام شورو ازلا میں دودھ کی پیداوار بڑھانے تھرپارکر، مٹھی، عمرکوٹ اور زلہ دادو کے کچھے کے علاقے میں جانوروں کے گوشت میں اضافے جبکہ اندرون سندھ اور دریائے سندھ کے دونوں کناروں کے تمام ازلا میں مویشیوں کی بہتر نشنمہ اور پیداوار کے زون قائم کر کے وہاں اسپیشلائیڈز فارمنگ سسٹم متعارف کرائے جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ بھی اس شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر تھرپارکر سے زمیدار کے قید سے 31 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا تھرپارکر کے علاقے دھرو میں زمیدار شریف شہانی نے دو سال قبل اپنی زمین رامجی اور اس کے خاندان کو کاسٹ کے لیے دی دو سال تک مزدوری کرانے کے بعد انہیں فصل میں حصے دار بنانے کا جانسہ دے کر مزید ایک سال کام کرایا اور پھر حصہ دینے کے بجائے مبینہ طور پر قید کر لیا جہاں سے دو افراد بھاگ کر حیدر آباد آئے اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس نے رامجی اور اس کے خاندان کے 31 افراد کو جن میں بچے عورتے اور بوڑے بھی شامل ہیں بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کر دیا نازم وقت ہوا ہے بریک کا لیکن آپ کہیں مجھ جائے گا کیونکہ پرگرام میں ابھی باقی ہے پنگریوں کے دو تاجروں کے اخواہ کے خلاف پنگریوں اور شادی لارڈ شہر میں تاجروں نے شیٹڈ ڈاؤن ہڈتال کی موسیقی